نمشکر دوستو میرا نم ہے درپن اور آپ دیکھ رہے ہیں ابن ٹونٹی فور نیز دوستو آپ کو بتا دیں کہ ایک بڑا معاملہ سامنے آیا ہے جس کے اندر بتا رہے ہیں کہ ایک ٹینٹ ہاؤس کے ساتھ جو ہے مل کر کام کرنے والا ایک لڑکا جو کی دلیت پریوار کا لڑکا عمر پچیس سال کے آس پاس اس کی بتائی جا رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی ہے جس کے بعد اس کی ایک سے دو دن بعد ہی اس کی موت ہو جاتی ہے پورا معاملہ کیا ہے پریوار کے لوگ پیچھے موجود ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس کی جو پتنی ہے وہ بھی یہی پر موجود ہے اور ان کی جو ماں ہے وہ بھی یہی پر موجود ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جو لڑکا تھا وہ ٹینٹ ہاؤس سے سمان وغیرہ لے کر جو ہے کام کیا کرتا تھا اور نام اس کا پردیب بتایا جا رہا ہے اور آس پاس لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ موجود ہیں جو کی بتایا جا رہا ہے کہ اس کی بچے بھی اس کے دو تھے اور ساتھ میں اس کی جو پتنی ہے وہ بھی یہاں پر ہے تو ایک بار بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کس طریقے سے جو یہ معاملہ ہوتا ہے تو ایک بار بات کرنے کی کوشش کریں گے ان کی بہن سے کیا نام ہے آپ کا کہاں کے رہنے والے ہیں کرنال کی رہنے والے ہیں جاتو گیٹ کے رہنے والے ہیں تو یہ پردیپ آپ کا بھائی تھا تو ایسے میں کیا کام کرتا تھا پردیپ ہلوائی کا کام کرتا تھا ہلوائی کا کام کرتا تھا تو بتا رہے ہیں کہ کوئی ٹینٹ ہاؤس ہے اس کے ساتھ مل کر کام کرتا تھا تو کیا ہوا کیا تھا ٹینٹ کے ہاؤس میں مطلب سمان لینڈ چلا گیا انہوں نے چوری کا سیر لگا دیا اس کے چوری کری چوری کا اعظام لگایا تو پھر تھوڑی سا دیر ہو گئی تھی سمان دینے میں کی بارش کا موسم تھا وہ سمان تو وہیں رکھا تھا وہ بھی دے دیا پھر بھی گھر تبلا کر لے گئے تو گھر سے بلا کر لے کر گئے تھے پھر مارا پٹا وہ ڈرایا وہ یہاں سپیٹل میں آگا ہے جب بتایا کہ میرا مارا انہوں نے پردیپ نے یہ بات خود بتائی تھی ایک تو دیپو سانی ہے ایک ان کے مار جو ہاؤس میں کام کرتا تھا وہ ایک ہو ہے راج اندر نام اچھا ایک دیپو سانی ہے اور کون ہے راج اندر ہے یہ انہوں نے بہت ہی مارا پٹا ڈرایا مارا پٹا گیا تو جب مارا پٹا تو اس کے بعد گھر آیا تھا واپس پردیپ گھر آیا تھا وہ آیا تھا گھر آیا تھا ہاں گھر آیا تھا ہاں گھر آ کر بتایا اس نے ہاں گھر نہیں اسپیٹل میں بتایا کھون کی اُلٹی لگی اس کو دو تین دن کھون کی اُلٹی لگی اس کے بعد بتایا ہے پردیپ نے اس کے ساتھ مارکٹ کی گئی ہے کن کن لوگوں کے نام بتائے ہیں ڈیپو سانی ہے ڈیپو سانی ہے ایک راج اندر ہے آپ کیا لگتے ہیں تو کون سا ٹینٹ ہاؤس بتا رہے ہیں سینی ٹینٹ ہاؤس ہے تو یہاں پر فیلحال تو جیسے ابھی بتا رہے ہیں کہ سینی ٹینٹ ہاؤس میں وہ مل کر کام کرتا تھا تو اس میں بتارے چوری کا الزام لگا دیا تھا سان کے اوپر پتہ کیا جی اپنے بچاؤ کے لیے کوئی بھی انسان کسی پر کچھ بھی الجام تو لگائے گا لگائے لگائے لیکن کسی کو ادھیکار نہیں ہے کہ اس کو جان سے مارنے کا جی جی اگر اس نے چوری بھی کری ہے نا کرنی کی بات کو ماننے تو اس کے اوپر جو ہنا ہے فائر درج کرو جو کاننی کاروائیت ہے وہ کرو ٹھیک ہے جی یہ تھوڑی ہے کہ میں مطلب کہنے کا اس کو جان سے مار دو جی 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 جو یہ مطلب ہے نا جی ایک تو گھر کبین موکھیا بندہ ہے بی پیال پریوار سے ہے ایسی پریوار ہے جی اور دوسری بات کیا گھر کا جو ہنا کوئی بھی کمانے والا نہیں ہے چھوڑے دو بچے ہیں یہ اکیلہ ہی تھے اکیلہ ہی ہے جی گھر میں پریوار میں بلکل اکیلہ ہی لڑکائی کون کون پریوار میں تھے ان کے پریوار میں ایک پین کے پیتا جی ہیں دو سیسٹر ہیں جو دنوں میریڈ ہے سیسٹر تو لیکن یہ گھر کا جو موکھیا تھا یہی تھا جو گھر گزارہ تھا اسی چلتا تھا یہی ہمارے والا یہی تھا ہمج بلکل یہی ہے جی امر کتنی تھی مطلب اس کے جو 25 سال 25 سال بلکل یا جی مطلب لڑکا اور ہلوائی کی دکان پر کام کرتا ہے ہلوائی کی دکان پر کام نہیں کرتا ہلوائی کا کام کرتا ہے لیکن ان کا ٹینٹ والوں سے جو ہمارے لینے دینے رہتا ہے کینٹری کا کام چاہترین کا کام تھا کچھ مطلب کام لیتا تھا ٹھیکے کام لیتا تھا اسی سے جو سمان اٹھاتا جس ٹینٹ آوس والے نے اس کو مارا ہے اسی سے مطلب جو ہوا نا سمان سمان اٹھاتا تھا تو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ان کی پتنی بھی ہیں یہاں پر ان سے بات کرنے کا پریاس کرتے ہیں آپ پتنی آپ کی کیا نام آپ کا پردیف پچیس سالم مرہ جی 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 تو آپ کو تصویر دکھا دیتے ہیں یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے یہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کس کے سارے دیوں گے نے آم نے کچھ نہیں چاہیے دی ہم نے انصاف چاہیے ان کا سجا ملنی چاہیے دی میرے بچے نہ کون سا بھالے گا کچھ نہیں چاہیے دی انصاف چاہیے دی ہم نے کچھ نہیں آپ سمجھ سکتے ہیں دو بچے ہیں ماسوم سے دونوں ہی بچے پردیف کے آپ دیکھ سکتے ہیں ہے کس طریقے سے بطارے ہیں پریوار والے کی اس کے ساتھ مارپٹ ہوتی ہے پردیپ نے اسپطال میں جب اسے داخل کرویا جاتا ہے تو یہ بتاتا ہے پردیپ کی اس کے ساتھ مارپٹ کی گئی تھی حالیکن گھر جب وہ پہنچتا ہے پریوار کو کیا اس کے پیچھے ہر تھا لیکن جب اسے اورKO için اگر ہے اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ مارپٹ کی گئی تھی اس پر چوری کا الزام لگایا گیا تھا اور ان کی جو ماتحم ہوں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے تو یہاں پر ان کے ماتا جی ہیں ماتا جی کیا کہیں گے بیٹا آپ کا بات کر پائیں گے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ بیٹا چلے جائے ان کی مطلب اندر ہی مت کہاں سے آئے گی تو یہ بات ہے بس ان کے تو مین بات کیا ہوتی ہے بچہ سب کو اپنا بچے بہت پیارے رہت ہے سب سے بڑی بات کرتے ہیں کاروائی ہونی چاہی ہے جی 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 جو بھی مطلب اندر ہوں چیت سے اندر ہوں چیت کاروائی ہونی چاہی ہے ان کو سجا ملنی چاہی ہے اگر انہیں مطلب کہنے کا جو بھی مطلب ایسا قدم اٹھائے کتنے سمیں سے اسی ٹینٹ ہاؤس کے ساتھ مل کر کام کرتا تھا کتنے سمیں سے آنا جانا تھا وہاں پر جس کے بارے میں اس کے بارے میں میں پر پر تو پتہ نہیں لیکن مطلب کہنے کا نا اس کا جو پتہ جی جی وہ بھی مطلب حلوائی ہے جی ٹھیک ہے انہی کے ساتھ جو نا لڑکے نے کام سکھا اب جو پتہ جی 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 ان کا منٹلی ڈسٹرپ ہو چکا تھا ٹھیک ہے اب جو کارے بار تھا نا مطلب ان کے اوپر آ گیا تھا مطلب ان کے پتہ جی کے ساتھ ان کا ریلیشنسیف تھا پورے پریوار چلانے والے یہی تھے کمائی کا جو ذریعہ تھے وہ یہی تھے یہی تھا جی اور دوسری بات کیا جی ان کے جناس تک کوئی آئی فیر درج بغیرہ نہیں ہے اگر بندہ مطلب کہنے کا چوری چکاری کرتا ہے کچھ بھی کرتا ہے تو پہلے مطلب جو نا تھانے کے اندر کوئی نہ کوئی کمپلیٹ ہو نہیں چاہیے آپ پورے مل پورے ملے سے ٹھیک ہے جی تھانے سے انویسٹیگیشن کرو کہ بلکل شریف لڑکا ہے جی 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 تو آپ سمجھ سکتے ہیں جی 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 تو یہاں پر آپ ماں کے حال دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ کس طریقے سے تو یہاں پر آپ حالات دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہوا پڑے ہیں یہاں پر آپ کو تصویر میں پھر سے دکھانا چاہوں گا پردیب کی تو کیوں کہ یہاں پر یہ چیز ضرور ہے کہ اس طریقے سے یہ دیکھ لیجیے یہ تصویر ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ تصویر ہے پردیپ کی عمر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا عمر تھی پردیپ کی 25 سال کی عمر شادی شدہ دو چھوٹے چھوٹے بچے اور اس طریقے سے یہاں پر موقع پر جو ہیں وہ سونیا تور ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں میں ہم کیا کہنا چاہیں گے یہ معاملہ آپ نے دیکھا ہے اس کے اندر ابھی کس طریقے سے آگے کاروائی کریں سر ایک چھوٹی سی کمپلینڈ دی گئی تھی آج سے پانچ دن پہلے جو ہمارا لڑکہ اس کا نام پردیپ ہے پردیپ کے خلاف ہی ایک کمپلینڈ دی تھی انہی آروپیوں نے کہ اس نے ہمارے ٹینٹ میں چوری کر لی برتن چوری کرنے اس کمپلینڈ کے اوپر پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کری اگر وہ کاروائی ہو جاتی تو آج شاید ہم یہاں نہیں کھڑے ہوتے پولیس اگر ہمارا لڑکہ کسوروار ہوتا تو ہمارا جیل میں ہوتا اور اگر کسوروار نہیں ہوتا تو دونوں کو بٹھا کے سمجھوتا گھرا دیا جاتا لیکن کیوں ایک چھوٹی سی بات کو اتنا موقع دیا گیا اتنا طول پکڑ گی دیکھو سر لڑکہ ہاتھ سے چلا گیا کارن چاہے کچھ بھی ہو لیکن ریزلٹ ہی ہے کہ ہمارا لڑکہ ہاتھ سے چلا گیا لیکن جان چلی گئی یہ تو مطلب نہیں منتا تھا نہیں سر دیکھو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جب کسی آدمی کے دماغ میں کوئی مالو کوئی خورا پاتھ چل رہی ہے اور اس نے پولیس کو کوئی کمپلینٹ کر دی ہے دیکھو انٹینشن تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے سر اس کو آپ روک نہیں سکتے آپ جتنی دیر اس کو روکو گے وہ بڑے گی کم نہیں ہو سکتی اور اسی لیے کانون بنایا گیا تھا کہ کسی طریقے سے ان چیزوں کو روکا جا سکتے اگر اس کمپلینٹ پر کاروائی ہو جاتی میں آپ کو کہہ رہی ہوں اگر مالو مارے لڑکے نے چوری کر ہی ہوتی جیل میں ہوتا کم سے کم مرتا تو نہیں لیکن آج تیتی دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے پریبار میں چکوانے کا ذریعہ یہی تھا ایک سورس آف انکم ہے فادر جو ہے وہ مینٹلی تھوڑے سی ڈسٹب ہے پہلے سے ہی ہے وہ ایک ماں ہے وائف ہے دو بچے ہیں ایک سال کی ایک بیٹی ہے اور تین سال کا ایک لڑکا ہے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیا ستیتی اس سمیں پریبار کے اوپر بن رہی ہوگی وہ اپنے آپ میں ایک سوچنے کا وش ہے تو ابھی فیلحال پریبار جو ہے پہنچے ہیں آپیں ابھی آگے کی ستیتی ابھی کیا کریں گے صبح تک تو ایف آئی آر نہیں درج ہوئی تھی ابھی ایف آئی آر درج ہوئی ہے ہم جب ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں بارہ بج کے پچیس منٹ پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے کن کے خلاف ہوئی ہے ایسے میں سر تین لوگوں کے نام ان لوگوں نے لکھوائے ہیں ایک دیپو ہے راج اندر ہے اور ایک رمیش سینی ہے تو یہ سب لوگ وہاں پر کیا کرتے ہیں ان لوگوں کا تو ٹینٹ ہے سر دیپو رمیش یعنی یہ آنرز ہیں یہ مالک ہیں سر اور ہمارا لڑکا حلوائی کا کام کرتا ہے تو جیسے واپس میں برطن سمان لیتا ہے لینے دینے کا حلوائی کا اور ان کا کام ہی ہوتا ہے سر مل کر کام کرنے کا کام تھا تو ہم تو صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ سر جو ایک چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے جو ریزلٹ نکل کے آئے وہ بہت بہیانک ہے اور انہی ریزلٹ کو روکنے کے لیے پولیس پرشاشن کا گھتن کیا گیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی گھڑناوں کو روکے تاکہ بڑی نہ ہو جائے اب بڑی ہوگی اب چاہے پولیس گرپ تاریخ بھی کر لے تب بھی ہمارا لڑکا واپس نہیں آئے گا گھٹناوں کو روکنے کے لیے پولیس بنائی گئی یہ تینٹ ہاؤس کون سا تھا جس کا نام بتا رہے ہیں یہ مجھے نہیں بتا سینی تینٹ ہاؤس تو یہاں پر آپ سے اپیل ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں آپ نے دیکھا کس طریقے سے دو ماسوم بچے ہیں پردیپ کے پیچھے کی طرف جو ان کی پتنی تھی پردیپ کی وہ بھی کافی زیادہ روتے ہوئے یہاں پر یہی کہہ رہی تھی کہ کس طریقے سے گھر پریوار چلے گا دونوں بچوں کی جو دیکھ رہے ہیں وہ کیسے ہوگی تو یہاں پر یہ ساری چیزیں جو ہے صاف طور پر پتا چلتی ہیں کہ قانون کو لوگ ہاتھ میں کیسے لے لیتے ہیں لیکن یہاں یہ بھی بات ضرور ہے کہ جس طریقے سے بتایا کہ کمپلینٹ ان لوگوں نے دی تھی اس کے بعد اس پر کوئی کاروائی نہیں کی گئی حالانکہ مطلب یہی نکلتا ہے کہ جب کمپلینٹ آتی ہے تو اس پر کام ضرور ہونا چاہیے وہ صحیح ہو یا غلط ہو تو یہاں پر یہ ضرور ہے کہ ہمارے قانون بیوستہ کیسی ہے اس کے بارے میں بھی FIR درج کرنے میں بھی سمیں لگ جاتا ہے اور آج FIR درج کر لی گئی ہے تین لوگوں کے خلاف جو کی ایک ٹینٹ ہاؤس ہے اس کے جو مالک ہیں تین لوگ ان کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے اور ابھی فیلحال پریوار کے سبھی لوگ جو ہے نیائی کی جو ہے یہاں پر مانگ کرتے وہ نظر آ رہے ہیں کہ ان لوگوں خلاف سک سے سک کاروئی کی جائے کیونکہ آخری وقت میں پردیپ نے یہ کہا تھا کہ اس کے ساتھ مار پیٹ کی گئی تھی مرنے سے پہلے پردیپ نے یہ بات کہی تھی تو آپ سے پہلے اس ویڈیو کو جتنا ہوں سکے شیئر ضرور کریں اور پھر سے جڑیں گے ابن 24 کے اوپر تب تک کے لیے جائے اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک